سائی کی بات بچے اگلے سات دنوں میں تم میرا چمتکار دیکھو گے ایک ایسا چمتکار ہوگا جسے تمہارے جیون میں بہت بڑا بدلاب آئے گا بہت بڑا بدلاب اور تم وہ بدلاب خود سے دیکھو گے میرے بچے تم خود سے دیکھنا کہ وہ کتنا بڑا بدلاب ہوگا تمہارے جیون میں جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایک ایسا کام جو بہت دنوں سے اٹکا ہوا تھا وہ اچانک سے تمہارا ان سات دنوں کے بعد ہو جائے گا اور تم خوشی سے رہو گے تم دیکھنا تمہیں بہت خوشی ملے گی کیونکہ تم نے بہت جتو زہد کی ان کاموں کے لئے لیکن وہ کام تمہارا ہو نہیں پایا تھا لیکن دیکھو میرا عشروات سے ہو گیا اور وہ سات دنوں کے اندر تمہیں اس کا پرنام بھی دیکھ جائے گا کیا ہے نا کہ میں نے تم سے اس دن بھی کہا تھا کہ کسی بھی کام میں جلد بازی ہمڑا تبڑی نہیں کرتے جس چیز کا جب سمیں آتا ہے نا تو وہ اپنی آپ ہوتی ہے اور میں اپنی آپ کرواتا ہوں سمجھ آیا تمہیں اب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بابا جو کہتے ہیں نا وہ کر کے دکھاتے ہیں بھلے ہی تم بھول جاؤ نا لیکن میں کچھ نہیں بھولتا اگر میرا بچہ مجھے کوئی کام کہتا ہے نا تو وہ میں یاد رکھتا ہوں اور صحیح سمیں آنے پر اسے پورا بھی کر کے اپنے بچے کو دیتا ہوں اور سنو دوستی دوستی ہے میرے بچے اسے توڑا نہیں کرتے کسی کی بھی باتوں میں آکے نا اپنی مطرتہ کو اپنی دوستی کو ختم نہیں کرتے اور وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بلکل بھی نہیں دوست تم نے خود بنایا میرے بچے باقی کے رشتے میں نے تمہیں دیئے ہے لیکن دوستی تم نے خود بڑھائی تم نے خود بنایا ہے انہیں تم نے خود چھنا ہے تو تم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو دوست ہے وہ تمہارا تم سے بہت پیار کرتا ہے اگر کچھ گلتی ہو گئی ان سے تو ماف کر دو نا ایسے ہمیشہ گصہ نہیں رہتے ماف کرنے سیکھو ٹھیک ہے اور سنو تمہارا بہت سمیں سے مان ہے نا کہ تم اپنے گھر میں سائی سنتھیا کرواؤ ہے نا تمہارا بہت مان ہے نا تو تم کروالو میرے بچے اب تم بلکل چنتہ مت کرنا پیسوں کا انتظام میں کروا دوں گا تم بلکل چنتہ مت کرو بے فکر رہو سارا انتظام ہو جائے گا بس تم رکھواؤ بس تم کہو مجھ سے کہ سائی مجھے سائی سندھیا رکھوانی ہے پھر دیکھو سائی سندھیا میں کروا کر ہی رہوں گا تم بلکل چنتہ مت کرنا سائی سندھیا ہوگی تمہارے گھر میں اور بہت جلد ہوگی اور میں خود ویراجت رہوں گا وہاں پر میں خود آؤں گا اور ویسے بھی تم خود ہی کہتے ہو نا کہ بابا یہ آپ کا گھر ہے تو میں آؤں گا اور دھیر سارا شرواد دوں گا دھیر سارا پیار دوں گا تمہیں اور سنو میرے بچے وشواس نا بہت بڑی چیز ہے ہر کسی پر یوں ہی مت کر لیا کرو اور وہ بھی اندہ وشواس ہر کسی پر بہت جلدی وشواس کر کے نا کوئی فیصلے مت لینا بلکل نہیں فیصلوں کو لینے سے پہلے سو بار سوچنا دیکھنا پرکھنا اس کے بعد میں ہی کسی فیصلے پر پہنچنا ہر بار تم سے یہی گلتی ہوتی ہے اور ہر بار تم دھوکہ کھاتے ہو پتہ ہے نا تمہیں تو تھوڑا سا سنبھل کر دھیان سے اس بار ایسی گلتی بلکل بھی مت کرنا بلکل بھی مت کرنا ٹھیک ہے اور سنو تم ایک اچھے دن کا انتظار کر رہے ہونا کہ اچھا دن کب آئے گا اور وہ میں اچھا کام کب کروں گا تو مت سوچو ہر دن ہر بار میرے ہی ہیں ہر دن ہر بار ایشور کا ہیں چاہے تم کسی بھی وار میں کرو ایشور کا نام لے کر کرو کسی بھی دن کرو سب اچھا ہوگا سب ہی اچھے مہورت ہوتے ہیں میرے بچے کیا کوئی مہورت برا ہو سکتا ہے چونکہ سارے دن سارے وار سارا سمیں ایشور نے بنایا ہے تو پھر کیا برا ہو سکتا ہے اگر ایشور کا نام لے کر تم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو کیا ہی برا ہوگا بتاؤ ایشور کبھی تمہارے ساتھ برا ہونے دیں گی نہیں نا تو پھر اور سنو جب تم کہیں جاؤ گے نا تو اچانک سے تمہیں بہت پرانا کوئی ایسا انسان ملے گا جو بہت سالوں سے تم سے ملا نہیں اور وہ اچانک تمہارے سامنے آئے گا تم اس کی طرف دیکھو گے اور وہ بھی تمہاری طرف دیکھے گا لیکن ایسے مت کرنا کہ تم اسے دیکھ کر مو فیڑ لو چاہے وہ تمہارے برابری کا ہو نہ ہو تم سے بڑا ہو تم سے چھوٹا ہو لیکن تم ان سے بات ضرور کرنا تم ان سے بات کرو گے نا تو تمہیں وہاں سے کچھ دشاں ملیں گی تم دیکھنا اور تم کہو گے کہ بابا یہ اچانک سے آپ نے کیا کر دیا تم دیکھنا تمہیں وہاں سے ایک ایسے دشاں ملے گی نا کہ تمہارے جیون میں ایک بہت بڑا بدلہ وہاں سے آئے گا تم دیکھنا اور یہ ہوگا ضرور ضرور ہوگا میرے بچے بس جتنا کہا اتنا ضرور کرنا اور سنو راستے میں اگر کوئی تم سے مل جاتا ہے کوئی تم سے کچھ مانگتا ہے نا اگر تم اسے پیسے نہیں دینا چاہتے مد دو بلکل مد دو من نہیں مانتا نا تو مد دو لیکن کم سے کم کھانا تو کھلا سکتے ہو نا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اسے تم کچھ بھی کھانے کی چیزیں بسکیٹ یا کچھ بھی اسے لے کر دے سکتے ہو نا کہ وہ بچہ بھی خوش ہو جائے ہے نا ایسا کر سکتے ہو نا میں مانتا ہوں کہ تمہارا من گھوارا نہیں کرتا پیسے دینے کا تو تم ایسے کر لیا کرو کوئی بات نہیں تمہارا جیسے من کرتا ہے تمہیں جیسے بھاتا ہے ویسے کرو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں لیکن ہاں کبھی کسی کو دودھکارنا یا فٹکارنا کبھی نہیں اگر تمہارے پاس نہیں ہے یا پھر تم نہیں کرنا چاہتے تو ہاں جوڑ کر ماف کر دو ایسا مہاں سے کہہ کر نکل چاہے کرو لیکن کسی کو غلط شبد بلکل نہیں کہنا تمہیں بلکل نہیں کہنا یہی تمہاری گندی عادت ہے تم کسی کو بھی اُلٹا سیدھا بول دیتے ہو گزے میں آ کر کیونکہ تمہیں سبھی لوگ ایک جیسے لگتے ہیں مانتا ہوں تمہارے ساتھ پہلے بھی دھوکہ دڑی ہو چکی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی بچے گھوم رہے ہیں وہ سب دھوکہ دڑی والے ہوں ایسا نہیں ہے کچھ بچے میری بھی ہے تم بھی میرے بچے ہونا اور تمہیں انہی بچوں میں شامل ہونا پوری دنیا میں شامل ہونا تو پھر کوئی تمہیں برا کہے تو کوئی تمہیں دھوکہ دڑی والا کہے تو اچھا لگے گا تمہیں نہیں نا تو پھر اور سنو دھن کی جنتہ مت کرو دھن بیبھو سکھ شانتی تمہیں سب ملے گا میرے بچے سب ملے گا تمہیں سب پرابط ہوگا ایک ایک کر کے تمہیں سب کچھ پرابط ہوگا سب کچھ اور سنو جس درجے کی تم بات کرتے ہو جو درجہ تم چاہتے ہو جو تمہارا حق ہے جو تمہاری عزت ہے میں وہ تمہیں واپس لاکے دوں گا تمہارا حق تمہاری زندگی تمہارا پیار میں تمہیں واپس لاکے دوں گا تم دیکھنا تم بہت پریشان ہو رہے ہو مت ہو پریشان میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تمہارے جیون میں تم نے بہت سنگھرش کیے بہت سنگھرش تمہاری سنگھرشوں کی اتنی بلی نہیں دی جائے تم دیکھنا اب بہت کچھ بھدلے گا تمہارے جیون میں میں آگیا ہوں لیکن جب کام کا سمیں ہوتا ہے تو کام کیا کرو یوں آلس سے میں مت جاؤ اگر آلس سے کرو گے کہ میں پانچ مینٹ بات کروں گا دس مینٹ بات کروں گا اور ایسا کرتے 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 تم پورا سمیں برباد کر دیتی ہو ویرث ہو جاتا ہے تو ایسے مت کیا کرو ترنت اٹھو اور کام کرنے بیٹھو دیکھو تم اپنے شریر کو چلا رہے ہو تمہارا شریر تمہیں نہیں چلا گے تو کبھی سندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو خود کو ایسا بناو کہ تم اپنے شریر کو چلا سکو اس پر تم دشائن دکھا سکو اسے تم آدیش دے سکو کہ یہ کام کرنا چاہے کچھ بھی ہو پھر دیکھو تمہارا شریر کیسے نہیں اٹھتا کیسے کام نہیں کرتا کیسے آلہ سے کرتا ہے یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں اس کا نیندرن رکھنا ہوگا تمہیں اپنے شریر کا نیندرن رکھنا ہوگا تمہیں کام کرنا ہوگا میں جانتا ہوں میرے بچی برا بولنے مالو کی سنکھی تمہارے جیون میں بہت عدق مجھے معلوم ہے لیکن میں تم سے یہی کہوں گا سکرتمک رہو جو برائی کر رہے ہیں وہ یہی رہ جائیں گے اور جو آگے بڑھ گئے نا ان برائی کرنے والوں کی تمہارے زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی وہ کیونکہ آنے والے کل میں تمہارے جیون میں بہت کچھ بدلنے والا ہے اور یہ میں تم سے کہتا ہوں یہ میرا پکہ وعدہ ہے تم سے کہ میں تمہارے جیون میں خوشیاں لے کر آؤں گا لیکن اس کے لئے تمہیں خود سے سکرتمک بھی ہونا پڑے گا ایسا نہیں کہ تم نکرتمک ہو اور میں تمہیں سکرتمک کرنے کی کوشش کروں ایسا نہیں تمہیں خود سے بھی سکرتمک ہونا پڑے گا سمجھ رہے ہو نا اور سنو کتابیں لکھر آئے ہو تو پڑھنا بھی شروع کرو نا اسے رکھا کیوں ہوا ہے پڑھو نہیں پڑھوگی تو پھر کیسے چلے گا ہیں میرے بچے اگر تھنڈ برداشت نہیں ہوتی تو مت نہاؤ نا تھوڑا گنگو نہ پانی کر لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ تم تھنڈے پانی سے نہ آتے ہو یہ تو غلط ہے نا تھنڈے پانی سے بلکل مت نہ ہو تبیت خراب ہو جائے جسے تم توفہ دینا چاہتے ہو نا اسے وہ توفہ دو جو اسے پسند ہے جو اسے بہت بہت پسند ہے تم جانتے ہو کہ انہیں پسند ہے انہیں وہی دو چیزیں اچھی لگتی ہیں انہیں وہی دینا اور سنو اپنا خیال رکھا کرو تمہارے تبیر ٹھیک نہیں رہتی آج کل اپنا بھی دھیان رکھو خیال رکھو اور آرام کرو خوش رو آج کل آتری سائی سندیش سماپ دوبا